مہتمند لوئی ہمارا کرنٹ ویڈس کے ٹاپکس رہیں گے وہ رہیں گے سوشل میڈیا ای کامرس سائٹس اے آئی سوپر کمپیوٹرز اور ٹیکنولوجی سے سمبندت کچھ ان یا تتھے اور کچھ کتابیں مہتپون کتابیں جو اس سال لکھی گئی اور ان کے بارے میں کچھ سٹیٹک جانکاری تو ایک منٹ کا سمجھ لیں گے تاکہ آپ کے مترگن جڑ جائیں اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے بڈ مارننگ کمپیوٹرز جی اس پورشن سے یہ کافی مسلینیس سا پورشن ہے کئی بار ہم کرنٹ ویڈس کی تیاری میں یہ مسلینیس پورشن تیار نہیں کرتے ہیں اور کئی بار یہاں سے پرشن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ شوشل میڈیا اس کے بعد ای گورننس ای کامرس یہ ہمارے سلیبز کا حصہ بھی ہے اور اس میں بہت سارے کرنٹ کے تک سے چلتے رہتے ہیں اور کافی زیادہ اپ ڈیٹ ہونا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے تو اس کے سمبندت ہم کچھ جو اپ ڈیٹڈ ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے آج لے کر کے آئے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو کمپنی کمپنیز دیکھیں گے کچھ ای کورننس کمپنیز ای کامرس کمپنیز اور کچھ سوشل میڈیا کی سائٹ دیکھیں گے تو ہم سب سے پہلی کمپنی آج ہم جو دیکھنے والے ہیں that is والمارٹ والمارٹ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے that was in 1962 کس کے دوارہ کیا گیا تھا سیم والٹن کے دوارہ اور ورطمان میں جو اس کے سی ای او ہیں that is ڈاغ میکمیلن ڈاغ میکمیلن جو ہے اس کے ورطمان سی ای او ہیں ایک اور جان کر اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیجئے والمارٹ وہ کمپنی ہے جس نے فلپ کارٹ کو اکوائر کر لیا ہے والمارٹ has acquired فلپ کارٹ 77% of فلپ کارٹ کو والمارٹ اکوائر کر چکا ہے والمارٹ e-commerce کمپنی ہے اور ساتھ میں ایک آف لائن سٹور بھی چلاتی ہے سنستاپک ہیں سیم والٹن 1962 میں ستاپنا ہوئی کرنٹ سی او ہیں ڈاغ میکمیلن چلی نیکس کمپنی دیکھتے ہیں پی ٹی ایم پی ٹی ایم کی ستاپنا ہوئی تھی 2010 میں سنستاپک اس کے تھے ویجے شیکر شرما ویجے شیکر شرما was the founder اور کرنٹ سی او بھی ویجے شیکر شرما ہی ہیں کرنٹ سی او آلسو ویجے شیکر شرما 2009 10 میں اس کی ستاپنا ہوئی ہے کیا ہے پی ٹی ایم ایک تو پیمنٹ اپ بھی ہے ایم اپلیکیشن بھی ہے اس کے بعد ایم اپلیکیشن بھی ہے اب تو پی ٹی ایم پیمنٹ بینک بھی بن گیا ہے ستاپنا ویجے شیکر شرما ویجے شیکر شرما 2010 میں اس کی ستاپنا ہوئی تھی چلے نیکس دیکھتے ہیں گوگل گوگل کی ستاپنا جو ہے 1998 میں ہوئی تھی سرچ انجن ہے فیمس سرچ انجن گوگل لیری پیج اور سگری سرگی برن لیری پیج اور سرگی برن نے اس کی برن نے اس کی ستاپنا کی تھی ورطمان میں جس کے سی ایو ہیں وہ ہے سندر پچائی بھارت سے ہیں اس لئے یاد رکھنا ہے سندر پچائی اس کے ورطمان سی ایو ہیں سنستاپک ہیں لیری پیج اور سگری برن چلی نیکس دیکھتے ہیں فلپ کارٹ فلپ کارٹ کے ستاپنا جو ہے وہ ہوئی 2007 میں سچن بنسل اور بنی بنسل کے دوارہ اس کی ستاپنا کی گئی تھی e-commerce کمپنی ہے کون سے موڈ پر کام کرتی ہے بی ٹو سی بی ٹو سی موڈ پر کام کرتی ہے بزنس ٹو کسٹمر e-commerce کمپنی ہے سنستاپک ہیں سچی بنسل بنی بنسل ورطمان سی او ہیں کلیان کرشنمورتی کلیان کرشنمورتی والمارٹ نے ایکوائر بھی کر لیا ہے اسے والمارٹ نے اسے ایکوائر بھی کر لیا ہے چلی نیکس کمپنی دیکھتے ہیں امیزون ورلڈ کی سب سے بڑی e-commerce کمپنیوں میں سے ایک ہے امیزون 1994 میں اس کی ستھاپنا ہوئی جیف بیزوز اس کی سنستاپک اور ابھی ورطمان میں اس کی سی او ہیں ڈی جیسی 1994 میں اس کی ستھاپنا ہوئی سنستاپک سے جیف بیزوز اور ڈی جیسی اس کی ورطمان سی ایو ہیں اور e-commerce کمپنی ہے یہ یاد رکھیں گے e-commerce کمپنی ہے ساتھ میں کون سے موڈ پر کام کرتی ہیں تو b2c بھی کام کرتی ہیں business to business b business to consumer b b to c اور b to b d دونوں ہی موڈ میں کام کرتی ہے good morning بوری جی چلیے دیکھتے 94 میں ستھاپنا جی بیزوز سنستھاپک ہے ڈی جیسی اس کے ورطمان ceo ہے e-commerce کمپنی ہے b2b اور b2c دونوں ہی موڈ میں کام کرتی ہے apple ستھاپنا 1976 میں سنستھاپک تھے steve jobs steve وزنیق and ronald van steve jobs steve وزنیق and ronald van current ceo ہے tim cook tim cook اس لئے بھی دھیان رکھے کیونکہ ابھی south india me apple نے اپنے خود کی manufacturing کھولنے کا وعدہ کیا ہے telangana میں اس لئے اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ now apple is opening its manufacturing facilities in india تو ستھاپنا 1976 سنستھاپک جو ہے steve jobs اور steve وزنیق رونالڈ وین اور فرتوان سی او tim cook چلی آگے دیکھتے ہیں کیا کرتی بسی کے لئے کمپنی موبائل فون مانیفاکچر کرتی ہے لاب ٹاپس مانیفاکچر کرتی ہے بسی کلی ایٹ 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 کمپنی ٹیک کمپنی الیکٹرونک کمپنی چلی آگے دیکھتے ہیں intel intel آپ کو بلکل دھیان رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کمپیوٹر کوئی بھی لیپٹاپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو لکھا رہتا ہے اوپر بور مطلب ایک سٹکر لگا رہتا intel inside مطلب یہ ہر لیپٹاپ ہر کمپیوٹر کے اندر آپ کو ملتا intel inside کیوں ایسا کیونکہ یہ کمپنی جو ہے مائکرو پروسیسر چپ بناتی ہے مائکرو پروسیسر چپ بناتی ہے intel کمپیوٹر میں آپ مائکرو پروسیسر پڑھا بھی ہوگا ستاپ نہ ہوئی تھی 1968 میں سنستا پک گارڈن مورے اور روبرٹ نوائز گارڈن پیٹ گیل سیزر پیٹ گیل سیزر یہ کرنٹ سی اچھا اس کے علاوہ کون سی کمپنی ایک اور کمپنی جس کے فیمس مائکرو پروسیسر آج کل ملنے لگے ہیں ایک اور فیمس کمپنی جس کے مائکرو پروسیسر آج کل ملنے لگے جلدی سے بتائیے ایک AMD کر کے کمپنی ہے اس کے بھی مائکرو پروسیسر ملنے لگے ہیں Ryzen کے برانڈ نیم سے مائکرو پروسیسر ملتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے ہم کو کون کون سی کمپنی مائکرو پروسیسر بنا رہی ہے جو ہے وہ مائکرو پروسیسر بنا رہی ہے تو ایسے ستھاپنا جو ہے گارڈن سنستھاپنا جو ہے سنستھاپک جو ہیں وہ گارڈن مورے اور روبرٹ نوائز نے کی ورطوان سی ایس کے پیٹ گیل سی زر ہیں چلیے نیچ دیکھتے انسٹا گرام شوشل میڈیا اپلیکیشن سب بھی لوگ انسٹا گرام چلاتے ہی ہیں کیا کرتی ہے یا اپلیکیشن کس چیز کے لیے سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے لیکن کس چیز کے لیے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ہے فوٹو آن ویڈیو شیئرنگ پلیٹفارم فوٹو ویڈیو شیئرنگ پلیٹفارم ہے ستھاپنا دوزار دست سنستھاپک کیون سسٹرون اور ورطمان سیئو ہے ایڈم موسیری ایڈم موسیری اس کے ورطمان سیئیو ہے انسٹھاگرام فوٹو آن ویڈیو شیئرنگ اپ چل نیچ دیکھتے ہیں یوٹیوب ستھاپنا دوزار پانچ سنستھاپک جاوید کریم سٹیف چین اور چیڈ ہرلی جاوید سٹیف چیڈ اور ورطمان سیئو ہے نیل موہن ورطمان سیئو ہے نیل موہن دوزار پانچ میں سٹیبلش موہن کس چیز کے لیے کام آتی ہے ویڈیو شیئرنگ پلیٹفورم ویڈیو شیئرنگ پلیٹفورم ہے یوٹیوب دوزار پانچ ورطمان سیئو نیل موہن فاؤنڈر ہیں جعوید کریم سیف چین آن چیڈ ہرلی نیل دیکھئے فیس بک اگین شوشل میڈیا اپلیکیشن یا پلیٹفورم دوزار چار میں ستاپ نویتی کس کے دوارہ مارک زکربرگ کے دوارہ ورطمان سیئو بھی مارک زکربرگ ہی ہیں مارک زکربرگ ہی ورطمان سیئو فیس بک کچھ سبسیڈری کمپنیز بھی ہیں کون کون سی ہیں دیکھئے ایک ہے وات سیپ وات سیپ سبسیڈری کمپنی سبسیڈری آف فیس بک اس کے علاوہ انسٹا گرام بھی اب نہیں کے پاس ہے انسٹا گرام انسٹا گرام کے علاوہ اوناو اوناو بھی شوشل میڈیا کے لیے اوکیولس وی آر ویڈیو ورچول ریالیٹی کے لیے اپلیکیشن ہے یہ سارے ایسی کے سبسیڈری ہیں چار سبسیڈی میں آپ کو ہوتا ہے وات سی انسٹا گرام اوناو اوکیول وی آر یہ فیس بک کے سبسیڈری ہیں سوشل میڈیا اپلیکیشن چلیں دیکھئے وات اپ اگین سوشل میڈیا اپلیکیشن فور کنیکٹن ویڈ پیپل دوہزار نو میں اسٹیابلش ہوئی تھی سنستا پک برائن ایکٹن جان کوم جان کوم آن برائن ایکٹن اس کے سنستا پک کرنٹ سی یو ہے ویڈ کیچ کارٹ اس کے کرنٹ سی یو ہیں ویڈ کیچ کارٹ جان کوم آن برائن ایکٹن یہ اس کے سنستا پک ہیں فاؤنڈرز ہیں چلیں نیکسٹ ہے ٹیسلا کافی زیادہ چڑچہ میں ہے ٹیسلا کار وار بنا رہے ابھی یہ دیکھ درائیور لیس کار بھی انہوں نے بنائی ہے ورلڈ کی پہلی دوزار تین میں اس کمپنی کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی مارٹن ایبر ہارڈ اور مارک ٹارپننگ اس کے فاؤنڈرز ہیں کرنٹ سی یو جو اس کے ہیں وہ ہے ایلان مسک ایلان مسک تو ایلان مسک کرنٹ سی یو اور ستھاپنا ان کی کی تھی مارٹن ایبر ہارڈ نے اور مارک ٹیپر ننگ ٹارپننگ نے ٹارپننگ چلی نیکس دیکھتے ہیں ای بے 1995 میں اس کی ستھاپنا ہوئی ستھاپک ہیں پیرے پیرے امدیار ورطمال سی یو ہیں جیمی لینون کیا ہے کس سی کے لئے کام آتی ہے ای کور پلاٹ فارم ہے ای کور پلاٹ فارم ای بے 1995 میں اسٹیبلشمنٹ پیرے امدیار اس کے فاؤنڈر کرنٹ سی او جیمی لینون جیمی لینون اور یہ پلاٹ فارم جو سی ٹو سی موڈ پر کام کرتا ہے سی ٹو سی موڈ پر جنی بار پاس میں پرشن پوچھے جا چکے ای بے کیا ہے یا پھر اس طریقے سے کس ٹائپ کی e commerce company ہے پر 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 پوچھے جا چکے ہیں آپ کو دھیان رہنا چاہیے کہ یہ c2c type کی e commerce company ہے چلی next دیکھئے Microsoft Microsoft جو utility applications بناتا ہے utility applications جیسے Microsoft office جس کے انتر آپ کو یہ بندل ہے جس کے اندر آپ کو word ملتا ہے Microsoft word Microsoft power point ایسے applications آپ کو اس میں ملتے ہیں ستھاپنا 1975 میں کی گئی ستھاپا کے founders ہیں Bill Gates and Paul Allen Bill Gates and Paul Allen اور current CEO اس کے جو ستیا نڈیلا ستیا نڈیلا چلی next دیکھتے ہیں alibaba dot com alibaba dot com 1999 میں اس کی اس ستھاپنا ہوئی jack ما اس کے founder تھے اور daniel jang daniel jang اس کے ابھی ورتمان کے ceo ہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ کیا کون سی سائٹ ہے کس ٹائپ کی سائٹ ہے alibaba تو یہ b2b business to business اور b2c b amazon جیسا e-commerce company ہے china chyna 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 twitter نام تو بدل پریورتی دھو چکا twitter ka now it is known as x اور owner بھی اس کے بدل گئے ہیں اس لئے اس کا ورتمان ceo ہے alan musk ستھاپنا اس کی کی تھی jack dorsey نے jack dorsey and brittstone jack dorsey and brittstone نے مل کر اس thاپ نا کی تھی alan musk اب اس کے ورتمان کے ceo ہیں اور اس کا نام بھی پریورتیت کر کے کیا کر دیا x نام پریورتیت کر کے کر دیا x کیا ہے basically tutor micro blogging site ہے ایک ہوتی ہے blogging site blogging site میں آپ کتنا بھی لمبا blog لکھ سکتے micro blog میں شبد شیمہ اس کا نام بھی پریورتیت ہو کے اب ہو گیا x yahoo search engine stop na 1994 sun stop a can david philo اور jerry yang اور current ceo jim lens on jim lens on اس کے current ceo ہیں yahoo wikipedia blogging site ہے سب اپنے personal blog لکھ سکتے ہیں basically ایک insight lof video جیسا ہے ستھاپنا ہوئی 2001 میں سنستہ پکھ jimmy wales larry sanger ورت man ceo ہے mariana iskandar mariana iskandar jimmy wales اور larry sanger اس کے founder ہیں 2001 میں اس کا foundation کیا گیا تھا wikipedia چلی اب کچھ super computers کے بارے میں mahit pun jان kari دیکھتے ہیں دیکھئے ایک super computer ابھی جو چرچہ میں تھا that was param ananta supercomputer param ananta supercomputer یہ second phase of nsm کیا گیا what is nsm nsm is national supercomputing mission national supercomputing mission can کب چالو کیا گیا تھا first phase کا چلا تھا 2015 میں launch کیا گیا تھا اور 2022 تک چلا ابھی second phase اس کا launch کیا گیا اسی کے انترگر param ananta supercomputer بنائے گیا اور most of the components have been manufactured and assembled under make in india campaign according to ministry the hike this high capacity supercomputer can perform 838 lakh calculation per second 838 lakh croda per second supercomputer کر سکتا اس کا مطلب اس کی speed کتی ہو گئی 838 tera flops floating point operations per second جو flops جو ہے that is the unit for measurement of speed of supercomputer so 838 tera flops کی speed ہے param ananta supercomputer کی کس کے دوارہ کھ انسٹال کیا گیا پرا mananta supercomputer has been installed at indian institute of technology gandhi nagar gudrat i.t gandhi nagar gudrat میں establish کیا گیا ہے اسے کیا کرتا ہے weather climate computational fluid dynamics اور bio informatics اور material science کی field میں کام کرتا جلوائیو اور موسم کے بارے میں جانکاری fluid dynamics کے بارے میں calculations جی سوچنا ویجیان اور material science جیسے domain میں یہ supercomputer کام کر سکتا ہے param porul supercomputer param porul supercomputer یہ بھی سپر کمپ 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 مشن کے انترکت بنایا گیا کہا پر n.i.t tiruchirapalli n.i.t tiruchirapalli میں joint initiative of n.s.m. ministry of electronics and information technology and department of science and technology چلی n.i.t tiruchirapalli اور c.dac کے بیچ میں 12 اکٹوبر 2020 کو ایک pax agreement سائن ہو تھا جس کے انترکت 38 teraflop super computing capacity develop کر نیت جس کے انترکت بنایا گیا چلی بائیو کمپ computers scientists are developing human brain cells in the lab with the help of tissue with their help of organized intelligence will work it will be used in bio to to be organic tissue ki mad se lab me in san brain ki ko ko wixit kar rhe hai in ki mad se organoid intelligence kaam kar karega is ka istamal bio computers me kiya jai ka abhi bio computer is jis koi cheese bini nahi hai pori tura se to basically what is happening ہمارے mashtish ke ہمارے mashtish ke cells ko nikal karke tissues ko nikal karke laboratory me replicate karne hai taki organoid intelligence develop kiya jis ki madad se him bio computers banay ge bio computers banay ge bio computers will work like human brain it will it will not have to depend on humans to work or undertake decision ya pori طرح se manov ki tarih karke ya advance level artificial intelligence ka human mashtish ki tarih karke karke or is ke liye is ko fesle lehenne ke liye kis manov ki awashaktah nahi pade ghi artificial intelligence ka deep learning agar apne dhekha ho deep learning dho tariq learning ho ttie deep learning and machine learning abhi basically machine learning deep learning models up me jis tariq neural systems hain vayse neural systems computer create karne ka kama karengi or agar ye chit sambo ho jati hai to phir computer ko manov ki awashaktah hai manov ki dependency nahi pade ghi for taking decisions to ye bio computer next param ganga super computer param ganga super computer ka install ki a gya hai iit rurki me iit rurki me is capacity hai one point six six peta flops floating point operations per second one point six six peta flops param ganga is ke pahle iisc nye super computer install kia jis ka naam param pravega param pravega kuch samayi pahle hiy indian institute of science nye super computer param pravega ke naam ko install kiya hai to do computer hum nye dhekha yaha pahle aik dhekha iit rurki me param ganga or aik iisc me super computer param pravega ke nám se install kiya kis ke dhwara mil karke bna gya department of science and technology or electronics was suchna prudyogi ki mantral nye mil kar bna aik next param kam roo super computer nash pati mohda dhropadhi murmu nye se virtually inaugurate kiya is liye important ho jata hai kaha par installed hai indian institute of technology goahati me param kamru supercomputer indian institute of technology goahati me install kiya gya hai yabhi national supercomputing mission joh 2015 me chalou goa tha us he can tarkat bna gya hai chaliyo param kamru he jis jiski speed bhi 838 teraflops 838 teraflops ki speed ke sasad aata hai chali next دیکھئے میکہ ورلڈ کا پہلا روبوٹ سی ایو دنیا کی پہلی روبوٹ سی ایو میکہ کا ڈیولپمنٹ کیا گیا ہے میکہ سی ایو ورلڈ کا پہلا چیف ایکسیکوٹیو آفیسر فرسٹ ہیومنوائٹ روبوٹ ایس ایس سی ایو میکہ کو بنایا گیا ہے فی میل روبوٹ ہے فی میل روبوٹ اور پولش کمپنی میں اس کو بنایا گیا ہے پولش کمپنی میں اس کو سی ایو بنایا گیا ہے اور کمپنی کا نام ہے ڈکٹا ڈورز ڈکٹا ڈور کمپنی نیو میل روبوٹ ایکسٹیو ڈکٹا ڈکٹا ڈکٹاڈور ڈکٹا 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 میکا ایس ایکسپریمنٹل سی او اگسٹ لاسٹ یار پشلے سال چلے دیکھئے اناگریشن آف سسٹی تھرڈ سٹی پی آئی سینٹر سٹی پی آئی سینٹر اناگریٹ کیا گیا ہے سٹی پی آئی سینٹر کا پھول فارم کیا ہے سوفٹ ویر ٹیکنالوجی پارک آف انڈیا سوفٹ ویر ٹیکنالوجی پارک آف انڈیا تو راجیر چندر شکر مینسٹر آف سٹیٹ آف الیکٹرونکس ان انفرمیشن تکنالوجی انڈ سکلڈ ڈبلوپن او انترپنرشپ انڈاگریٹڈ سوفٹ ویر ٹیکنالوجی پارک نومبر دوہزار باویس میں یہ انڈاگریٹ کیا گیا ہے کان پر کیا گیا ہے کرناٹکا میں کیا گیا کرناٹکا کا یہ پانچوا ہے اور دیش کا جو ہے سکسٹی تھرڈ سوفٹ ویر ٹیکنالوجی پارک ہے 5G services launched in 13 cities بھارت کے تیرہ شیروں میں 5G services launch کی گئی ہے اب تو بہت ساری cities میں کر دی گئی ہے یہ دوہزار جہاں پر باویس کا سوچنا تھا 5G services جہاں پر پہلے launch کی گئی ہے وہاں پر بینگلورو گروگرام چننے احمد آباد چندگر دلی ہیدر آباد گاندینگر کولکتا مومبی جامنگر پونے اور لخنو یہ وہ cities جہاں پر پہلے یہ launch کی گئی ہے important cities like Chennai, Mumbai, Delhi and Kolkata will be the first to get 5G services Reliant Jio is now planning to launch 5G services already it has launched IT rules میں amendment ہوئے ہیں information technology intermediary guideline and digital media ethics code 2021 میں اس میں amendments جو رول جائے تھے 2021 میں اس میں 6 جون 2022 کو ایک draft بھیجا ہے amendment کے لیے تو اس میں amendment کیے گئے ہیں اس رول کے انترگت ان رولز کے انترگت ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ significant social media intermediary یہ شبد ڈیفائن کیا گیا ہے significant social media intermediary اور یہ significant social media intermediary جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی social media platform جس کے 50 لاکھ سے زیادہ registered users ہوں اسے مانا جائے گا significant social media intermediary اور ان کو کچھ protocols follow کرنے پڑیں گے ان rules کی انترگت ان کو کچھ protocols follow کرنے پڑیں گے انس rules کی انترگت چلی نیکس دیکھتے ہیں inauguration of 5 NIE LIT Center inauguration of 5 NIE LIT Center کہاں پر کیا گیا ہے کس کے دورہ کیا گیا union minister of electronics and information technology entrepreneurship and skill development راجیف چندر شکر کے دورہ کیا گیا ہے northeastern region کے northeastern region میں skill enhancement کے لیے اور یہ ہے کیا basically یہ NIE LIT کا full form national institute of electronics and information technology تو اس کے centers launch کیے گئے ہیں پانچ دیبروگر جورت اسم میں پاسی گھاٹ عرونہ چل پردیش میں اور دیمہ پور ناکہ لینڈ میں سینہ پتی منی پور میں کس چیز کے لیے سینٹر کام کرتا ہے capacity building and training in digital skill sets industry demanding technology for various sections of society in northeastern states NIE LIT centers جو ہیں وہ launch کیے گئے ہیں کتنے centers launch کیے گئے ہیں پانچ launch کیے گئے ہیں پانچ inaugurate کیے گئے ہیں اور یہ ہے کیا NIE LIT center national institute for electronic and information technology کے centers ہیں کس چیز کا کام کریں گے جیسے کی نام بتا رہا ہے digital skill sets کو develop کرنے کا کام کریں گے digital skill sets کو develop کرنے کا کام کریں گے frontier world کا fastest supercomputer بن گیا ہے America کے دوارہ بنائے گیا ہے یہ American made supercomputer frontier world's fastest supercomputer سپرکمپیوٹر بن چکا world's fastest supercomputer سپید ہے اس کی 1.1 exaflops tera اور peta سب سے اوپر exaflops 1.1 exaflops کی سپید ہے تو اس وجہ سے یہ world's سب سے تیز سپر کمپیوٹر ہے world's سب سے تیز سپر کمپیوٹر ہے آگے دیکھئے microsoft internet explorer جو internet explorer چلتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے ریٹائر ہو چکا ہے 27 سال تک internet اینڈیا اینڈیا فرسٹ 5G تیسٹ بیٹ انویلڈ پردان منتری نرین موڈی نے مہی 2017 مہی 2022 کو اینڈیا کا پہلا 5G تیسٹ بیٹ لانچ کیا ہے کس چیز کے لیے تاکہ سٹارٹ اپ ڈیلی کام انڈسٹ پلیئر تیسٹ کر سکے ان کے پروڈکٹ کو لوکلی اور پورن فیسلیٹیز پر ڈیپنڈنس کی کم ہو سکے 5G تیسٹ بیٹ کس کے دوارہ ڈیولپ کیا گیا ہے یہ ملٹی انسٹیٹ کلیاب پرڈیکٹ جیسے ہم نے پانچ نورتیسٹ کے NIE LIT سنٹر دیکھے تے ویسے ہی ایک NIE LIT سنٹر جو نیشنل انسٹیٹیوٹ فور الیکٹرونک انفرمیشن ٹیکنلوجی جو ہم نے دیکھے تے پانچ نورتیسٹ میں ویسے ایک انسٹیٹیوٹ جو لہے میں بھی ستاپت کیا گیا سترہ مہیں دوزار ویسے چلی نیچ دیکھئے دی ای آر وی پروگرام ڈیجیٹل انڈیا آر آئی ایس سی مایکرو پروسیسر پروگرام یہ ستاویس اپریل دوزار ویسے کو لانچ کیا کس کے دوارہ منسٹر آف سٹیٹ فور الیکٹرونکس انفرمیشن ٹیکنلوجی راجیف چندر شکر دوارہ کس چیز کے لیے فیوچر جنریشن آف میکرو پروسیسر ایسے بنای جائے بھارت میں جو کی انڈیجینس ہو مویلیٹی اور کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل ایجیشن کے لیے سٹیٹیجی کے لیے ایمپورٹنٹ رہے اس چیز کے لیے فیوچر جنریشن میکرو پروسیسر کو بنانے چیز بنائی گئی ہے اس کا اوہر اوپجیکٹیو ہے اینیبل مینیفیکچرنگ اور میکرو پروسیسر اور فیوچر انڈیا میکرو پروسیسر کے نرمان کا بھارت میں نرمان کے لیے سویدھا جنریشن کرنا یہ اس پروگرام کا اوپجیکٹیو ہے ورل اچیو انڈسٹی گریڈ سیلیکون انڈ ڈیزائن ونس بائی دیسمبر دوزار تیویس دیسمبر دوزار تیویس تک کرنا چاہیے تھا انڈیا اور فنلین نے ایک مو سائن کیا ہے کوانٹم کمپیوٹنگ پہ انڈیا سائن مو میمورینڈم آف انڈرسٹانڈنگ ویت فنلین تو سیٹ اپ ان انڈو فنش ورچول نیٹ ورک سینٹر آن کوانٹم کمپیوٹنگ تو انڈو فنش ورچول نیٹ ورک سینٹر بنایا جائے گا فنلین کے ساتھ مو سائن کیا اسی کے لیے کون 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 انڈیوٹ آئی ٹی مدراز آئی آئی س ای آر پونے اور سی ڈیک پونے یہ انڈیا کی طرف سے ورچول نیٹ ورک سینٹر آن سپر آن کوانٹم کمپیوٹنگ پر کام کریں گے کس ادیش کے ساتھ کیا گیا تاکی کوانٹم کمپیوٹنگ کے چھیتر میں کچھ بڑت حاصل ہو سکے رہے میں پہلا خد پرکشن ایوام سیوہ اکی انڈر لانچ کیا گیا فرسٹ آئی ٹی ٹریننگ آنڈ سروس دیکھئے نیشنل کانفرنس آن میڈییشن آن انفرمیشن ٹیکنولوجی آرگانائز کی گئی نیشنل کانفرنس آن میڈییشن آن انفرمیشن ٹیکنولوجی پریسیڈنٹ رامنات کوبین نے جب وہ پریسیڈنٹ تھے تتکالین راشپتی کام پر کانفرنس کی گئی کی وڑیا گجرات دو دن رامنات کوبین جی نے کہا کی سائنٹیفک ٹریننگ آن آدھر سٹیپس آرگانائز آرگانائز بہت بیفور آرگانائز آفتر ٹیکیشن لیٹیگیشن ہونے پہلے اور بعد مہ سائنٹیفک ٹریننگ آن آدھر سٹیپس کی آشتر بڑخ آر براڈ کلی آرگانائز آرگانائز بتانے کے لیے جو ڈی شریفیں امپورٹنس بڑھانے کے لیے چلیے next faster software کو launch کیا ہے chief justice of india nv ramanna نے پرانے chief justice xcgi ہو گئے ہمارے آنکے انہوں نے faster کر کے ایک software launch کیا ہے fast and secure transmission of electronic records کس چیز کے لیے interim orders stay orders bail orders ان orders کو communicate کرنے کے لیے ان orders کو communicate کرنے کے لیے کس کو communicate کرنا ہے جو concerned authorities ہیں انتریم آدیش ستغن آدیش جوانت آدیش آدی کو سمپریشت کرنے کے لیے faster software launch کیا ہے کس کو سمبندت ادھکاریوں کو سمپریشن کرنے کے لیے کس چیز کے لیے کیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی ویکتی کو release کر دیا اور order پہنچنے میں دیری ہونے کے کارن اس کو release نہیں کر پائیں ہو اس کو release نہیں کر پائیں ہو کیونکہ order late پہنچا اس وجہ سے تو اس particular چیز کو eliminate کرنے کے لیے delay of release of prisoners even after they have been granted bail اس چیز کے delay کو ختم کرنے کے لیے یہ software launch کیا گیا ہے کس کے دوارہ develop کیا گیا ہے یہ software NIC National Informatics Center کے دوارہ یہ software develop کیا گیا ہے پیٹا سکیل سوپر کمپیوٹر پرم شکتی انسٹال کیا گیا ہے کہاں پر آئیٹی خڑکپور آئیٹی خڑکپور آئیٹی خڑکپور پیٹا سکیل کا مطلب ہوتا ہے 10 to the power 15 floating point operation per second 10 to the power 15 flops کی speed کے ساتھ میں calculation کرے گا اور کہاں انسٹال کیا گیا ہے آئیٹی خڑکپور میں اس کو انسٹال کیا گیا ہے next انڈیا کا پہلا AI and robotics technology park launch کیا گیا ہے first artificial intelligence and robotics technology park APT park کو AI research computer اس کے ساتھ مل کر کے NVIDIA جو graphic card بنانے والی company NVIDIA اس کے ساتھ مل کر کے انہوں نے یہ چیز launch کیا ہے یہ نیا artificial intelligence supercomputer جو ہے یہ mid 2022 میں مل گیا ہے world کا fastest AI supercomputer انہوں نے بنایا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کچھ app اور portals کچھ applications and portals national portal for rooftop solar rooftop rooftop solar کے لئے راشتی portal بنائے گیا کس نے launch کیا نارین مودی جی نے launch کیا 30 july 2022 کو یہ portal launch ہوا کس چیز کے لئے یہ online tracking of process of installation of rooftop solar plants جو ہمارے گھروں کی چھت پر ہم rooftop solar plants بناتے ہیں उनकी online tracking के लिए ये portal बनाया गया है national portal for rooftop solar national solar rooftop program के अंतर 4000 megawatt capacity achieve करनी है बाल रक्षा mobile application बनाई गई है किसके द्वारा launch की गई union मिनिस्टर सरवादन सोन्वाल ने inaugurate किये बाल रक्षा mobile application कि सीच के लिए ये ये पैरेंट्स में पीडियाट्रिक प्रिवेंटिव हिल्थ केर तुरू आयू आयूर्वेदा इंटर्वेदा इंटर्वेंशन के लिए अवेर्नेस फैलाने के लिए इसका उद्देश है आयूर्वेद हस्तशेप के माध्यम से बाल चिकित्सा निवारक स्वास्त देगबाल पर माता-पिता के बीज या माता-पिता के मध्य जागरुकता पैदा करना रिएट अवेर्नेस अमंग्स पैरेंट्स तोड्स पीडियाटिक प्रिवेंटिव हेल्थ केर पीडियाटिक प्रिवेंटिव हेल्थ केर थू आयूर्वेदा इंटर्वेंशन عیر وید کی مدد سے اسی کے ساتھ میں یونین مینسٹر also inaugurated the vaccination center for children at all india institute of عیر ویدہ all india institute for عیر ویدہ ایک autonomous organization ہے under ministry of عیوش وہاں پر ایک vaccination center بھی ساتھ میں inaugurate کیا انہوں نے آدھار face rd app آدھار face authentication rd service application launch کی گئی کس کے دوارہ uidai unique identification authority of india 13 july 2022 کو یہ application launch کی گئی face authentication کے لیے آدھار میں جو آپ کا face لیا گیا ہے اس کے دوارہ authentication کرنے کے لیے یہ service لی گئی ہے this app will allows آدھار authentication user agencies to capture the face of a life person for authentication ویکتی کے life person مطلب کہ جند ویکتی کے جو سامنے کے سامنے ایک دم ایک real time میں اس کی photo capture کر کے اس کی photo capture کر کے el کیا کرنا ہے آدھار authentication کرنا ہے یہ وہی ویکتی ہے جس کے آدھار ملا ہے ہم پریمن portal open کیا گیا ہے national capital region planning board کے دوارہ یہ ایک جیو portal ہے national capital region کا جیو portal ہے national capital region کا اس کا full form ہے portal for analytical regional information and mapping for NCR national capital region میں ڈھلی میں analytical regional information mapping کے لیے portal launch کیا گیا اور وہ full form بھی بنتا ہے پریمان کا چلے map generate کرے گا planning میں کام آئے گا e-learning portal dark karma yogi launch kiya gya hai dark karma yogi e-learning portal communication minister rashvini vashnoh کے دوارہ یہ e-learning portal کس کے لیے ہے postal department کے لیے کس سیس کے لیے بنایا گیا یہ objective is کا portal to enhance the competency of approximately four lakh gram dark sivak جو گاؤں میں dark sivak کام کرتے ہیں departmental employees ہیں ان کی competencies بڑھانے کے لیے ان کی ان کے لیے protection سامگری اس کے دوارہ available کرائی جائے protection سامگری available کرائی جائے آن لائن مادیم سے جس سے کی ان کی ان کی ٹرین پروپرلی ہو پائے اور وہ ڈاک سیوہ ہے ٹھیک سے پردان کر پائیں نیشنل آوارڈ پورٹل نیشنل آوارڈ پورٹل سینٹر گورنمنٹ کے دوارہ جون دوہزار باویس میں لانچ کیا گیا پورٹل انوائیٹ نومینیشن فور سیورل آوارڈ گیون بائی ویریس منسٹری دیپارٹمنٹ کیندر سرکار کے دوارہ دیئے گئے ویبن آوارڈ کے لیے جو نومینیشن ہیں وہ اس پورٹر کے مادیم سے انوائیٹ کیے جائیں گے تاکہ سارے آوارڈ ایک ہی جگہ پر سارے آوارڈ کے نومینیشن منگ آئے جا سکیں اس کے لیے بنائے گیا ہے نیشنل آوارڈ پورٹل بائیو رات پورٹل جتین سنگ ساہب نے لانچ کیا یہ سنگل نیشنل پورٹل ہے فور بائیو ٹیک ریسرچ اور سٹارٹ اپ پورٹل کا فل فارم ہے بائیو ریسرچ ریگولیٹری اپروول پورٹل بائیو ریسرچ ریگولیٹری اپروول پورٹل اس کے مادیم سے اس کے مادیم سے بائیو ٹیک میں ریسرچ کرنے والے لوگوں کو انڈیویجول کو اور سٹارٹ اپ کو اپنے ریسرچ کے لیے ریگولیٹری اپروول ملنے میں سہہیتہ ملے گی بائیو ریپ پورٹل کراپ اینڈ پی کیو ایس پورٹل اگری کلچر مینسٹر نارین سنگھ تو مرز آم نے لانچ کیا پورٹل کراپ کا فل فارم ہے کمپری اینس ریجسٹریشن آف پیسٹی سائیڈ جتے بھی جتے بھی فسل سرکشہ سامگری ہے ان کے پنچی کرن سمبند پرکریہ کو گتی پار درشتہ پر درشتہ ٹرانسپرینسی پروائیڈ کرنے کے لیے کراپ پورٹل لے کر آیا ہے پلانٹ کوارنٹائن مینجمنٹ سسٹم پی کیو ایمیس پورٹل یہ بھی کرشی اتپاد کو نریات و آیات سمبند دستا ہوئے جو کو جاری کرنے میں بھومی کا نبات ہے پلانٹ کوارنٹائن مینجمنٹ سسٹم پورٹل جو ہے کی رول پلے کرتا ہے کس چیز میں ایکس پورٹ ایمپورٹ او اگری کلچر پروڈکٹس میں گتی شکتی سنچار پورٹل گتی شکتی سنچار پورٹل اشونی ویشنو صاحب نے لانچ کیا کس چیز کے لیے جو گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان ہے دوزار باویس میں جو لانچ کیا گیا اس کے حساب سے اپرویل پردان کرنے کے لیے یہ سنگل کومن پورٹل ہے فور رائٹ آف وی پرمیشن فور لین اپٹیکل فائبر کیبل اپٹیکل فائبر کیبل کو لے اپ کرنے کے لیے ایک رائٹ آف وی پرمیشن دینے کے لیے پورٹل بنایا گیا ہے اپٹیکل فائبر کیبل اس کے بعد گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ لوکل وڈیز کے دوارہ موبائل ٹاورز اور سنگل ٹیلی کام سرویس پروائیڈرز ان سب کو انفرسٹرکچر کے لیے جو بھی مدد اور اپرویل کی عوش رکتا ہے وہ اس پورٹل کے انترکت ملے گا گتی شکتی سنچار پورٹل پی دار پورٹل روڑ ٹرانسپورٹ ہائیوے منسٹری نے لانچ کیا فل فارم ہے ای ڈیٹیل ایکسیڈن ریپورٹ ای ڈیٹیل ایکسیڈن ریپورٹ یہ ایک ایکسٹینشن ہے اور ای ورزن اکسی کا انٹیگریٹیڈ روڑ ایکسیڈن ڈیٹا بیس کا جس کے مادیم سے انسٹین روڑ ایکسیڈن انفرمیشن مل سکتی ہے اور اس کی مدد سے اس کی وجہ سے جو ایکسیڈن کمپنسیشن ملتا ہے ملتے ہیں ایکسیڈن درگٹنا کے بعد میں جو معاوزے کے دعوے ملتے ہیں دعوے لگتے ہیں اس میں بھی تیجی آئے گی دعوے ریالائز ہونے میں تیجی آئے گی تو ای دار پورٹل کلچر ریلیشن نے لانچ کیا انڈیا الیومنائی پورٹل کسیش کے لیے فارمر فارن سٹوڈن سٹڈن انڈیا ان سب لوگوں کو ساتھ میں رکھنے کے لیے جو ویدیشی سٹوڈن ہمارے ہاں سٹڈی کر کے گئے ہیں اور جو آلیڈی سٹڈی کر رہے ہیں ان سٹوڈن کو ساتھ میں رکھنے کے لیے اسی کے ساتھ یہ پورٹل جو ہمارے یہاں س ویدیشی سٹوڈن چلے جا چکے ہیں ان کو ان ڈیان کلچر ان ڈیان کلر س ان سب چیزوں سے ان بھارتی س س جوڑے رکھنے کے لیے یہ پورٹل کام کرے گا ان ڈی اومبوٹس پرسن اپ فور منرے گا رویل ڈیولپنٹ پنچائی راج منسٹر گررات سنگھ نے لانچ کیا ہے چوڈس فروری دوزار باویس کو کیا چیز کے لیے ایٹ ویل انشور ٹرانسپیرنسی آن اکاؤنٹیبلیٹی ان ایکو سسٹم منرے سکیم منرے سکیم کے کسان موبائل اپلیکیشن کسان موبائل اپلیکیشن آئی ٹی روڑکی لانچ کیا ہے دوزار باویس میں کس چیز کے لیے پارمرز کے لیے تاکہ ان کو ان کو ایگرومیٹ ایڈوائزری سرویس دی جاتے رویرل کرشی موسم سیوہ پروجیکٹ کیا گیا ہے اس کے مادیم سے کسانوں کو ویدر فورکاسٹ موسم کی جانکاری ویدر بیس میٹرلوجی کل ایڈوائزری کیا کرنا چاہیے کس موسم میں یہ سب چیزیں پردان کی جائیں گی آئی ٹی روڑکی کے دوارہ کیا گیا کسان اپ کسان موبائل اپ آگے دیکھتے نیکسٹ ورچول ڈرون e-learning platform کو لانچ کیا گیا virtual ڈرون e-learning platform کس کے دوارہ اگنی college of technology چن چیز کے لیے ڈرون technology کے بارے میں سکھانے کے لیے ڈرون technology جو ہے agriculture میں defense میں ہوت culture میں cinema میں ان سب sectors کے لیے بہت مہت پون ہیں ڈرون ڈرون technology میں virtual ڈرون ڈرون technology کو بڑا دینے لیے virtual ڈرون e-learning platform launch کیا ہے اگنی college of technology نے साजیف چندر شکر union minister of state for electronic and information technology وہ gpa meeting me tokyo میں بھارت کو represent کریں gpa international initiative tokyo कर n k responsible and human centered development and use of artificial intelligence manov kendrit vikas jimmedar اور manov kendri vikas اور artificial intelligence के up yoke का समर्थन कर ने के लिए एक अंतराष्टी पहल है gpa global partnership on ai 2002 में से हम ने leadership ले है 25 member countries है इस संगटन में अभी इंडिया इसके founding member के तौर पर जॉइन किया था 2020 में 2020 में बनाया गया था इंडिया ने तभी इसको जॉइन किया था चलिए तो आज के लिए इस संस्क्रण में इतना ही कल फिर मिलेंगे इसी समय पर उूए